السلام علیکم میرے نام فیصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں All About Electric City یوٹیوب چینل فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں فرینڈز ہمارا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پائپوں پر آئیس کیوں دیکھنے کو ملتی ہے مطلب سیکشن ڈسچارج یا دونوں پائپ پر ہمیں آئیس کیوں دیکھنے کو ملتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے تو فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کر کے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ گے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ ملتی رہے تو فرینڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو سیکشن والا پائپ ہے اس پر آئیس آئی ہوئی ہے اس کی آئیس آنے کا فرینڈز ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا پائپ ہے کوپر پائپ وہ کہیں نہ کہیں سے پنچ ہے جس وجہ سے ہمیں یہ آئیس دیکھنے کو مل رہی ہے اگر آپ کو بھی ایسی کوئی پروبلم دیکھنے کو ملے تو سب سے پہلے فرینڈز آپ اس کے پائپ کو چیک کیجئے گا کہ یہ کہیں نہ کہیں سے بینڈ تو نہیں اگر یہ بینڈ نہ ہو تو آپ نے فرینڈز اس کی کیپ لیڈی چیک کرنے ہیں کیپ لیڈی بلوک ہونے کی وجہ سے بھی سیکشن پر آئیس ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو فرینڈز آپ نے یہ دو چیزیں جو ہیں لازمی چیک کرنے ہیں ایک یہ کہ آپ کا پائپ بینڈ نہ ہو یا پنچ نہ ہو تو اگر پائپ آپ کے ٹھیک ہے تو فرینڈز پھر آپ نے اس کی کیپ لیڈی ٹیوب چیک کرنی ہے یہ دونوں ایشو ہو تو آپ کو سیکشن والا جو پائپ ہے اس پر آئیس دیکھنے کو مل سکتی ہے بینڈ کو فرینڈز آپ ٹھیک کریں اور دوسری نمبر پر کیپ لیڈی ٹیوب کو ٹھیک کریں تو آپ کی یہ پروبلم سولپ ہو جائے گی اب فرینڈز ہم چلتے ہیں اس کے جو ڈسچارج والا پائپ ہے بڑیک والا پائپ اس پر فرینڈز آئیس ہمیں تب دیکھنے کو ملتی ہے جب فرینڈز ہماری گیس جو ہے وہ کم ہو تو فرینڈز آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی لیکی چیک کرنی ہے کیونکہ گیس تب ہی کم ہوتی ہے جب کہیں نہ کہیں سے لیک ہو اگر لیک ہو تو آپ فرینڈز کی لیک ڈونڈ کر اس کو اوکے کریں اوکے کرنے کے بعد فرینڈز اس میں گیس جو ہے وہ چارج کر دیں تو آپ کی یہ جو پروبلم ہے وہ سولپ ہو جائے گی ڈسچارج پر آئیس والی پروبلم آپ کی یہ سولپ ہو جائے گی اب فرینڈز ہم بات کریں گے کہ دونوں پائپ پر آئیس کیوں آتی ہے اگر دونوں پائپ پر آپ کو آئیس دیکھنے کو ملے تو سب سے پہلے فرینڈز آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسی جو ہے وہ ہمارا گندہ تو نہیں کافی زیادہ انڈور گندہ ہونے کی وجہ سے فرینڈز مطلب سروس جو ہوتا ہے اگر آپ نے ٹائم پر نہ کروایا ہو تب بھی آپ کو دونوں پائپ پر آئیس دیکھنے کو مل سکتی ہے دوسرے نمبر پر اگر اس کا جو بلور ہے انڈور کا بلور وہ کافی زیادہ سلو ہے یا بالکل جام ہے اس وجہ سے بھی آپ کو دونوں پائپ پر آئیس دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر انڈور کی سپیڈ سلو ہے تب بھی فرینڈز آپ کو دونوں پائپ پر آئیس دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی پائپ اگر پنچ ہے سیکشن یا ڈسچارج کا تو پھر بھی فرنس آپ کو آئس دیکھنے کو مل سکتی ہیں یہ فرنس ریزن ہوتے ہیں ان پائپ پر آئس آنے کے مطلب سیکشن پر کیوں آتی ہے ڈسچارج پر کیوں آتی ہے دونوں پائپ پر آئس کیوں آتی ہے وہ فرنس میں نے آپ کو بتا دیا جو اب تک مجھے زیادہ تر دیکھنے کو ملے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کمیٹ شیئر کریں چینل پر نیو ہاتھوں نیچے دے گے ریڈ پٹر پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اگر فرنس کسی بھی چیز کی نئے سمجھ لگی تو آپ کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں فرنس اگلی ویڈیو پر تھانک یو سو مچ